اور بھائی کیسے ہو آپ لوگ سوچا آپ لوگوں کو عراولی سے ملا جائیں جس عراولی کی وجہ سے آپ کے پیرو کے نیچے ماربل کا پتھر ہے آپ کے سر کے اوپر ایک چھت ہے تو جلیے جلدی سے ملوا لیتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج سے 20-30 سال بعد آپ گنگا کی طرح اپنے بچوں کو کہیں ایک تھی عراولی تو چلو آپ کو پتاتے کی دراصل عراولی بنی کیسے بہت سال پہلے کی بات ہے راجستان کے ماروات جہاں پر جودپور ہے وہاں سے ماروات کروستون اور UP اور MP گندین کھنڈ ایک دوسری کی طرف آگے بڑھ رہے تھے ماروات کروستون اس کی طرف بڑھ رہا تھا تو گندین کھنڈ کروستون ویسٹ کی طرف اور ان دونوں کا ملنا ہوا جہاں پر آج میں کھڑا ہوں ہمالے بھی دو ایسے ٹیکٹونک پلیٹ کے ملے سے بنا ہے اور ہاں عراولی ہمالے سے کئی گنا پرانی ہیں کئی گنا پرانی ہیں اور کبھی سائد اس کی اچھائی ہمالے سے بھی اچھی ہوتی ہوگی لیکن ہوا بارس اور ٹیمپریچر کے قارن آج عراولی اتنی چھوٹی رہ گئی ہے حالانکہ آج بھی ہمالے میں ٹیکٹونک ایکٹیوٹی ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہمالے کی ہیڈ بڑھتی رہتی ہے اور نورت ایڈیا میں بھوکم کے جھٹکے ہوتے رہتے ہیں کھڑ وہ سال بعد جام کھڑے وہ پورا ہیسا جمیری کے نیچے چلا جائے گا آپ یہ جو چٹان دیکھ رہے ہو نا اس کا یہ ہاتھ میں میرے پاس ایک خورتہ سا ٹکڑا ہے اور اس کو کہتے ہیں سیڈیمنٹی روک سیڈیمنٹی کا مطلب ہوتا ہے چورا دھرتی پر سب سے پہلے وہ ہلکانو پھوٹا تھا جس سے نکلا لاؤا جب وہ تھنڈا ہو گیا تھا پھر اس کے بعد ہوا بارس اور ٹیمپریچر ان سب بھائی بہنوں نے مل کر ایڈیمنٹی روک کو چورا یعنی سیڈیمنٹ میں بدل دیا اب وہ سیڈیمنٹ ایک کی اوپر ایک لیئر بناتی گئی جیسا کی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو پی بیٹی یعنی پیسر وولیوم اور ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ آپ پاس بھائیں کا روپ میں جھوڑ گئے ہیں اور تب آپ کی بنی سیڈیمنٹ روک اور پھر سے ان کے اوپر ایٹی آر اپنا اپنا کمال دکھائیں گے تو یہاں آپ پاس میں چھوٹی چھوٹی روکس میں ٹوٹ جائیں گے اور میٹا مورپک روک بن جائیں گی اور پھر میٹا مورپک روک واپس سے سیڈیمنٹ روک بن جائیں گی اور پورے ٹائم یہی روک سائیکل چلتی رہتی ہے صدیوں سے اراولی نے ہماری جنگ کوپر ماربل جیسی منیرلز کے زورت پوری کری ہے انڈس فالی سیولیزیشن میں ماشور کھیتری کوپر مائن اسی اراولی کے راجستان کے سیکر جلے میں تھی لیکن آج اراولی سنکٹ میں ہے ہماری انلیگل اور بے روک ٹوک مائننگ کے کارن دوستو اگر اراولی نہ ہوتی تو تھار ڈیزر مدھیا پردیش اور اتر پردیش تک آ چکا ہوتا اگر اراولی تھوڑی سی پسچم کی طرف ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور ہریانہ تک مونسون نہیں پہنچ پاتا اور راجستان میں مونسون کی بارش نہ ہونے کا الزام بھی اراولی پر ہی آتا ہے کیونکہ اراولی راجستان کے پیرل چلتی اور بادلوں کو روک نہیں پاتی بادل کود کر ہریانہ اور پنجاب میں بارش کر ڈالتے ہیں اور اسی وجہ سے ہریانہ اور پنجاب کے زمین کے اندر بھرپور پانی ہے جو کی اب کم بھی ہوتا جا رہا ہے اراولی کبھی یہاں تک تھی یہاں تک لیکن اس کو کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے سڑک بڑھانے کے لیے گھر بڑھانے کے لیے ہم نے اس کو یہاں تک دھکیلا اب ہم ابھی بھی نہیں رکھ رہے ہم ابھی بھی چل چل کے چل چل کے اس کو وہاں تک پہنچا چکے ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اراولی بلکل دیوار جیسی دکھے گی اور آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کی ہاں ندیا بہتی ہے نا ندیا ایسے بہتی ہے دونوں سائیڈ پاڑ ہوتے ہیں اور بیچ میں ویلی ہوتی ہے اس میں سے ندی بہ کے جاتی ہے پانی پاڑ کو کاٹ کے جاتا ہے آپ کسی بھی ندی کو دیکھ سکتے ہو تو وہ ایسے بہ کے نکلتی ہے یا تو پانی نہیں ہے لیکن ایسے بہ کے جاتی ہو یہاں سے تو دیکھو یہ اب اس پہ پریشر وولیم اور ٹیمپریچر پڑ پڑ گئے یہ اتنا ہو چکا ہے کہ یہ جم جم سا چکا ہے اس میں سے بھی اتر رہے ہیں چورے اتر رہے ہیں لیکن جم سا ہو چکا ہے اب ادھر یہ تھوڑا اور پکا ہو چکا ہے اتر رہے ہیں لیکن اس سے پکا اس سے پکا یہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد جب یہ روک بن جاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں ایسے مجبوط لوخند ٹھیک ہے اور پھر ہوتے ہیں ان کی کٹائی اب ہم آپ کو فٹا فٹ سے بتا دیتے کہ راولی کا نرمان ہوا کیسے یہ جو آپ دیواشش کے ہاتھ دیکھ رہے ہو یہ ہیں پلیٹس زمین کے اندر کی پلیٹس اور یہ پلیٹس سرک سرک کے سرک سرک کے ایسے آپس میں بھیڑی اور جو مٹی تھی وہ کمپریس ہو کے اوپر کی طرف آ گئی اور ایسے اراؤلی بنی موسیقی 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 موسیقی